آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے ہر پل انسان فتنے میں مقتلع ہو رہا ہے کبھی ہمارے ماں باپ تو کبھی ہمارے گھر والے فتنے میں مقتلع ہو رہے ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فتنہ کیا ہے فتنہ سے کیسے بچا جائے کیونکہ فتنے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ فتنہ ہے ہی اتنا خطرناک چیز اسی فتنے کے تعلق سے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل قوہ کے ناظم تعلیمات مولانا حزیفہ صاحب مدظلہ العالی نے بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے بس آپ مکمل ویڈیو دیکھئے مولانا حزیفہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو فتنوں کی تفصیلات اور وضاحت ہے اس کی روشنی میں حضرات محدثین اور دیگر فتنوں کی احادیث کے جمع اور شرح کرنے والے علماء کرام نے مختلف نوعیتوں فتنے کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں اس کی تعداد بے شمار ہے جسے خلاصے کے طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی یہ فتنے کو دو قسموں میں مولانا حزیفہ صاحب دامت برکاتہم تقسیم کر کے سمجھانا چاہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ فتنے کی ایک قسم تو شبہات کی ہے اور دوسرا شہوات یعنی فتنے دو قسم کی ہے شہبات اور شہوات اب سمجھئے کہ فتنے شبہات کسے کہا جاتا ہے اور فتنے شہوات کسے کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فتنے شبہات اسے کہا جاتا ہے جو دین کے مسلمہ امور میں یعنی دین کے معاملے میں انسان شکوک و شبہات میں پڑ جائے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے یعنی شکوک و شبہات میں پڑ جائے اور یہ ہمارے زمانے میں عام ہو چکا ہے اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں اگلی پوشٹ میں اس تعلق سے انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنوں کو بھی ملا ہوگا اور آگے بھی ملے گا انشاءاللہ تو آخر میں ایک بات کہوں آپ سے کہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اور سوائپ کرنے سے پہلے پہلے کسی کو شیرے ضرور کر دیجئے اگر آپ کے شیر کرنے سے کسی نے اسے کچھ سیکھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ سواب ضرور ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ